بزرگ مریضہ کو لوڈنگ رکشہ پر تشویشناک حالت میں حسبتال لانے کی فوٹی چینل فائٹ کو موصول بزرگ مریضہ کو ضعف قاتون اپنے کندوں پر اٹھا کر حسبتال کے اندر لے گئی بزرگ مریضہ کو سٹریچر کی بھی سہولت میسر نہ ہو سکی نئے پاکستان میں صحت کی سہولیات بھی فقدان کا شکار ہے جبکہ ان میں بہتری ابھی تک نہیں آ سکی معصوم اور غریب مریضوں کو مشکلات کا اسی طرح سامنا کرنا پڑ رہا ہے موضعی مریضہ کو اس کے اہل خانہ سٹریچر کی بجائے وہاں پر لوڈر گاڑی کے اوپر ڈال کر لے آئے اور کندوں پر اٹھا کر سٹریچر کی بجائے وہاں پر حسبتال منتقل کرتے رہے لیکن تحال انتظامیہ کے جانب سے کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے اس حوالے سے وزید تفصیل آ جانیں گے سردار علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار علی بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور اس حوالے سے کیا کوئی کاربائی کی گئی ہے جبکہ یہ نئے پاکستان میں بھی محکمہ سیحت تنجاب کی کارکردگی جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے جبکہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال خانہ وال میں مریض ایمبولنس کی سہولت سے بھی محروم ہو چکے ہیں بزرگ مریضہ کو لوڈنگ رکشے پر جو ہے وہ تشویش ناکھالت میں ہسپتال لانے کی فوٹیج چینل فائل کو مصول ہوئی ہے جسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بزرگ مریضہ کو ایک اور ضعیف نمر خاتون جو ہے وہ اپنے کندوں پر اٹھا کر ہسپتال کے اندر لے کر جاتی ہے جبکہ بزرگ مریضہ کو سٹیچر تک کی بھی سہولت نویسر نہیں ہو سکی دوسری جانے مریضہ کے لوائکین کا کہنا تھا کہ صبائی وزیر سیحت ڈاکٹر یاسمین راشد سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات افرام کرنے کی برائے نام ہی کوشش کر لیں تاکہ ہماری کچھ تو جو ہے وہ مشکلات میں کم ہی آسکے بہت شکریہ سردار علی خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے